28 دسمبر 1952 دلی کے مہاراج کشن جیٹلی اور رتن پربھا کے آگر میں جب ایک ننہی کلکاری گونجی تو جیٹلی پریوار میں خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا پیشے سے وکیل کشن جیٹلی نے تب ہی یہ سوچ لیا تھا کہ بیٹے کو ایک قابل وکیل بنانا ہے دلی میں ہی اسکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد دلی وشوی دیالے سے وقالت کی ڈگری حاصل کرنے تک وہ سنگ کی وچاردھارہ کو پوری طرح جینے لگے ای بی وی پی کارکرتہ کے طور پر کالج میں اپنی الگ پہچان بنانے کے ساتھ 1974 کا وہ سمیہ بھی آیا جب وہ دلی وشوی دیالے کے چاتر سنگٹھن کے ادھرش جنے گئے گزرتے وقت کے ساتھ تاریخ آئی 24 مئی 1982 جب ارون جیٹلی سنگیتہ جیٹلی سے شادی کے بندھن میں بدھے اور پھر ارون جیٹلی کے گھر میں روحن اور سنالی خوشیوں کے روپ میں آئے وکالت کے پیشے سے انصاف کرنے کے ساتھ جیٹلی ہمیشہ سے سکری راجنیتی میں اپنا یوگدان دینا چاہتے تھے ارون جیٹلی کے سیاست سفر کو دیکھا جائے تو انہوں نے راجنیتی کے تین یوگ جیئے جیٹلی کے سیاست کے اس طریقے سے تھے وہ تین یوگ نمبر ایک 1996 سے لے کر سال 2004 تک جب واجبئی سرکار تھی نمبر دو سال 2004 سے 2014 تک جب بی جے پی یا انڈی اے وپکش میں تھی نمبر تین سال 2014 سے 2019 تک جو موڈی یوگ میں جیٹلی کا یوگدان رہا 1996 میں پہلی بار تیرہ دن کی واجبئی سرکار بنی پھر تیرہ مہینے اور چناؤں کے بعد جب سال 1999 میں پھر سے بی جے پی کو جنتہ نے سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں چھنا تو واجبئی سرکار کے تیسری کارکال میں پہلی بار آرون جیٹلی کو کیندر میں منتری پت کی ذمہ داری ملی جیٹلی کو سب سے پہلے ذمہ داری ملی سوچنا اور پرسارن راج منتری کی پھر ونیویش راج منتری بنے اس کے بعد قانون نیائے اور کمپنی ماملوں کے منتری بنے جہاز رانی کی ذمہ داری بھی سمحلی وانج اور ادیوگ منتری کے طور پر بھی انہوں نے اپنا یوگدان دیا سرکار میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ سال آیا دوہزار چار کا جب انڈی اے ستہ سے بدخل ہو گئی بی جی پی بھلے ہی ستہ میں نہیں رہی مگر آرون جیٹلی پر پارٹی نے بھروسہ بنایا رکھا پارٹی میں مہا سچیو رہتے ہوئے راج سبھا میں وپکش کے نیتا کے طور پر ذمہ داری نبھائی یہ بھی ایک دلچسپ سچ ہے کہ انیس سو اسی سے پارٹی میں ہونے کے باوجود انہوں نے سال دوہزار چودہ تک کبھی کوئی سیدھا چناؤں نہیں لڑا دوہزار چودہ کے عام چناؤں میں انہوں لوگ سبھا سیٹ پر عمرت سر سیٹ سے نوجوت سنگھ سدھو کی جگہ بی جی پی کی امیدوار بنے لیکن چناؤں ہار گئے پھر سال آیا دوہزار چودہ کا جب موضی یک شروع ہوا راج سبہ سانسد کے طور پر پھر سی وہ سنسد پہنچے موضی یگ میں انہیں سرکار میں پھر سے کچھ اس طریقے سے ذمہ داری دی گئی سب سے پہلے ویت منتری اس کے ساتھ ہی کارپوریٹ معاملوں کی منتری بنے رکشہ منتری کی ذمہ داری بھی سبھالی چھے نومبر سال دوہزار پندرہ میں جیٹلی نے ہی ویواہ اور طلاق کو نیانتریت کرنے والے وقتگت قانون کو مولک ادھکاروں کے عدین ہونے کے وقالت کی ویت منتری رہتے ہوئے جیٹلی کے کارکال میں سرکار نے بھرشتہ چار کالے دھن نکلی مدرہ اور آتنگواد پر انکش لگانے کے ارادے سے نوٹ بندی کا اعلان کیا ایک دیش ایک ٹیکس کو عمل میں لانے کے لیے جیستی جیسا مہتپور فیصلہ لیا دلی سے جبار خان کی ریپورٹ آر نین ٹی وی